رحمان الرحیم ہم سورہ آل امران کا مطالعہ کر رہے ہیں اہل کتاب کے لئے دعوت اور امت مسلمہ کے لئے ایک تسکیہ نفس پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ ابھی تک لیکچرز میں ہم تفصیل سے اہل کتاب کی ہسٹری میں بات کر رہے ہیں خاص طور پر کرسچنز کی ہسٹری اس میں آپ پڑھ چکے کہ سٹارٹ میں یہ ہوا کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوں اور وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے خاص ہوئیں اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام انہیں کی سرپرست بنے کیونکہ یہ مسجد اقصہ کے ایک کمرے میں آپ رہ رہی تھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھیں ان کی ٹریننگ کے لئے سیدہ زکریہ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے انہیں بنایا گیا اور وہاں پہ ہوتے ہوئے آپ پڑھ چکے کہ انہیں بڑا محسوس ہوا کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ بڑی نیک اور یہ ہیں تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا بیٹا دے دیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی دے دیئے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اب بہت ان کی دعوت پڑے تفصیل سے خود بنی سرائیل میں پہنچی خود ان کے لیڈرز یہ بہت گمراہ چکے تھے تو انہیں تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ بھی غلطی کو اس طرح سے یہ ٹھیک کرنا ہے تو یہ چلتا رہا سلسلہ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب آخری رسول آپ کے پاس آنے لگیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آنے لگے اور سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پیدا ہوئے تو وہ بڑے ان کو یہ سوال تھا کہ بھی یا اللہ یہ کیسے میں تو کبھی کسی مرد کو جو ہے ٹچ میں نہیں کیا کبھی ملی نہیں ہوں کسی سے تو کیسے یہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا تو یہ اس کا بھم وہی مطالعہ کر رہے ہیں تو پڑ چکے کہ جب سیدہ نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ظاہر ہے کہ دیریکٹلی تو نہیں ان سے بات ہو رہی تھی تو انہیں یہ بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْطَوْرَاتَ وَالْعِنْجِمْ لیازہ اسی طرح ہوگا اور اللہ اسے قانون اور حکمت سکھائے گا یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنائے گا یعنی اب یہ اوبجیکٹف تاظرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو کہ تورات میں تفصیل سے اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکمت جو کہ انجیل میں اللہ تعالیٰ نے دی حکمت کیا ہے کہ یہ ہمارا ایمان اور ایثکس تو اگر انجیل آپ پڑھیں تو اس میں یہی ارشادات زیادات ہیں اور جو ہمارا law ہے دینی قانون ہے وہ تورات میں اور تورات پرانی زبانوں میں اس کو تورات ہی کہتے تھے قانون کو تو وہ اس وقت کی عبرانی زبان میں یہی لفظ ہے تو یہ تورات اس میں آیا تو یہ اب ان کو سکھایا جائے گا اب اگلا سٹیپ ہوا جو کہ ایک کافی مشکل معاملہ وہ آیا اور یہ اب اس طرح سے چلنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو کیسے پھیلایا ورسولا الى بني اسرائیل انی قد جئتكم بآیت من ربكم وانی اخلق لکم من الطین کهیت الطیر فانفخو فيه فیكونو طیرن فا اذن اللہ وابرئل اکمہ والابرس واخی واخی الموت با اذن اللہ وانبیوكم بما تأکلونا وما تتخرون فی بیوتكم اِنَّ فی ذَلِكَ لَا يَعْتَلْ لَكُنْ لَكُمْ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِ چنانچہ یہ ہوا اور اس نے بنی اسرائیل علیہ السلام کو دعوت دی کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ایک پروف دیکھا ہے اب یہ پروف کیا ہے میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ایک صورت بناتا ہوں پھر میں اس میں پھونکتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ فی الواقع پرندہ بن جاتی ہے مادر ذات اندھے اور کوری کو اچھا کر دیتا ہوں یعنی یہ لپروسی یہ ایسی بیماری اس زمانے میں بہت عام تھی تو ان کو یہ تھا کہ اس زمانے کے ڈاکٹرز کو کوئی طریقہ ہی نہیں آتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایک موجزے کے طور پر کر دیا کہ وہ بھی اس میں ایسے ٹھیک ہو جاتے تھے ان کی صحت صحیح آ جاتی تھی پھر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جو کچھ تم کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے اس میں تمہارے لئے یقیناً ایک بڑا ثبوت ہے اگر تم ماننے والے یعنی اب یہ بنی اسرائیل کہ جتنے مذہبی لیڈرز تھے وہ تمہیں بہت گمرائیاں اور ایک خاص طور پر آپ کہیں کہ فرقہ پرستی لڑائی جھگڑے حملہ کیا کہ ایک آخری رسول جو بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ موجزے بھی کر کے دکھا دیئے تاکہ دیکھو یہ کنفرم ہے یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر تمہیں ایمان بھی لانا اور اب بھی نہیں لاتا ہے تو پھر تم پر سزا کے لئے تیار ہو جاؤ تو اب یہ دیکھیں کہ اس طرح کہیں یہ آج کل بھی یہ پریکٹیکلی نہیں ہوتا کہ کوئی مردوں کو زندہ کر دے یا ایک بالکل مادر ذات اندہ جو پیدائش میں اندہ ہو اس کو بھی اچھا کر لے تو یہ نہیں ہوتا بہت سی بیماریاں آج کل بھی ہیں کہ جو ابھی تک انسان نے سائنس نے اس حد تک کچھ ایجاد نہیں کی اچھا یہ بھی کہ کیا کھا گیا ہیں تو یہ اب گھر کی انفرمیشن کیسے اچانک پتا چل جائے تو یہ آجاتی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج بتایا جاتا تھا یہ خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص معاملہ اس طرح انبیاء کراملی مصرحات سلام پر کچھ موجزہ جس کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے کہ تاکہ یہ لوگوں کو بات واضح ہو جائے تو اس لئے یہ کر دیتے اب اس میں پھر آگے ارشاد ہوا وَمُصَدِّقَلِّ مَا بَيْنَ يَدَيَّ وَلِوَحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي خُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَاتٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَتَّقُ اللَّهَ وَعْطِعُونَ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تم مجھ سے پہلے آ چکی ہے اور اس لئے آیا ہوں کہ تمہارے لئے بعض ان چیزوں کو حلال ٹھہراؤں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں اور دیکھو کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبِّكُمْ فَعْبُدُوْا حَذَا سُرَاطُمْ مُسْتَقِمْ یقیناً اللہ ہی میرا ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی لہذا تم اسی کی بندگی کرو یہی سی دی را انہیں اب یہ ان میں کچھ شرک کے کچھ طریقے بھی آگئے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر بتایا کہ میں اس توراق کو ہی کنفرم کرنے کے لئے آیا ہوں اگر آپ اس وقت آپ بائبل میں جو جس کو انجیل کی چار بکس آتی ہیں اب یہ مختلف صحابہ کرام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام تھے انہوں نے یہ ایک سیرت بیان کی ہے تو اس میں پڑھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اس میں فرماتے ہیں کہ میں توراق کو تو پورا کرنے کے لئے آیا ہوں میں اس کو کوئی منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں یہ خود آپ کی ارشاد ہے تو آپ وہاں سے بھی پڑھ لیں تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اس شریعت کو کرنے کے لئے اور آپ کے ہاں جو خود آپ کے فقہہ نے کچھ چیزوں کو خام خام حرام قرار دیا تھا میں اس کو کینسل کرنے آیا ہوں تو یہی یاد کریں تو دیکھئے اس سے جو بنی اسرائیل کے جو مذہبی سکولرز تھے ان میں یہ غلطیاں ہوئی تھیں یہ غلطیاں ہمارے ہاں بھی آئیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا لوگوں نے اس کو حرام قرار دے دیا اور جو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کر دیتے ہیں تو یہ مذہبی لیڈرز نے یہ حرکتیں ہمارے ہاں بھی کی ہیں بنی اسرائیل میں بھی یہی ہوئی ہیں اور خود کرسٹنز کے اندر تو یہاں تک ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسی ارشاد کو کہ میں تورات ہی کو کنفرم کرنے کے لئے آیا ہوں تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کے کچھ مذہبی لیڈرز جو سینٹ پال مشہور ہیں تو یہ صحابی نہیں بلکہ بعد میں یہ کئی کرسٹنز میں ہی آگئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تورات صرف بنی اسرائیل کے لئے عام لوگوں کے لئے نہیں ہیں اس لئے اب آپ دیکھتے ہیں کہ کرسٹنز کی جو مجورٹی بنی اسرائیل کی نہیں ہے بلکہ اور قوموں کے ہیں تو وہ شریعت پر عمل نہیں کرتے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے قانمی دیکھ لیں تو وہ خنزیر بھی کھا لیتے ہیں اسی طرح ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ یہ آپ میاں بیوی میں طلاق نہیں ہو سکتی تو اس طرح کی یہ بات ہے انہوں کہ تورات میں خود حکم خود بائبل کے اندر آپ پڑھ لیجئے یہ حکم ہے کہ جناب یہ خنزیر یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے اور اسی طرح یہ بھی بتا دیا گیا کہ بھی آپ نے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے دین پر آپ نے عمل کرنا ہے اور جناب اگر کوئی ایسی حالت ہو جائے کہ میاں بیوی میں نہیں تعلق بن رہا تو طلاق بھی جائز ہے تو اس کو بھی انہوں نے حرام کر دیا مضبیت ہو تو سوچ لیجئے آپ خود کرسٹنز بھائی جو ہے آپ خود بائبل کے اندر ہی آپ تورات کو پڑھ لیں اور کمپیر کر لیں آپ انجیل کو اور پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ جناب اللہ تعالیٰ کا دین کا حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی واضح ان کو اس لیے بتا دیا کہ تاکہ ان کی غلطیاں واضح ہو جائیں اس کے بعد ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَحَصَّ قِيْسَ مِنْهُمُ الْقُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي لَلَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّنَا نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّ بِاللَّهِ وَشْحَدْ بِالنَّا مُسْلِمُونَ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ لوگ انکار ہی کریں گے تو اس نے حواریوں سے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے حواریوں نے جو کہ ڈسیپلز نے جواب دیا کہ ہم ہی اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گوا رہیے کہ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا یعنی انہوں نے اب یہ دیکھ لیا کہ بھی یہ بنیسرائیل کے جو لیڈرز ہیں وہ آپ بھی انکار کریں گے بیڑھ عرصے تک دعوت آپ پہنچاتے رہے خاص طور پر یرشلم کے شہر میں اور اس طرح اور شہروں میں بھی جا جا کے آپ یہ میسج پہنچاتے رہے پھر دیکھا کہ ٹھیک ہے جی ان کی جو مجورٹی ہے وہ نہیں لائیں گے لیکن چند لوگ ایمان لائے تھے یہ حواری کہلاتے ہیں حواری کوئی انگلیش میں آپ ڈسیپلز یعنی آپ کے یہ سٹوڈنٹس ہیں جو حضرت عیسان اسلام کے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ جی کون آپ اس دعوت کے لئے مدد کرے گا تو انہوں نے سب نے ارز کیا کہ ہم اللہ کی مددگار کے لئے ہم حاضر ہیں اور یہ سر تسلیم خم کیا تو پھر ربنا آمننا بما انزلتا وَتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاقْتُبْنَا مَعَشَّاہِدِ کہ رب ہم نے اسے مان دیا اور جو آپ نے نازل کیا ہے اور اس کی تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے رسول کی پہروی اختیار کر لی ہے اس کی گواہی دینے والوں میں لکھ دیجئے اب انہی ہواریوں نے یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک رہے آپ کے ساتھ تھے پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف شہروں میں اس سمانے میں بنی اسرائیل کی حکومت بہت چھوٹا ایسے فلسطین کے حصے میں تھی لیکن اصل یہ ایک بہت بڑی سپر پاور اور روم کے انڈر رہے تو انہوں نے کیا کہ پھر یہ روم کے اور شہروں میں دیہات میں جا جا کے دعوت پھیلائی اور وہ کامیاب ہوئی اور ہوتے ہوتے یعنی اب یہ ٹائم آپ اگر دیکھیں یہ کیلنڈر یہ حضرت اسوی کیلنڈر ہی ہے تو جو آج کل 2019 چل رہا ہے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو دعوت ہے وہ زیرو سے لے کے 30 years 30 سال تک چلتی رہی اس کے بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے اور ہواریوں نے یہ دعوت پھیلائی ظاہرہ اندازہ ہم یہ کر سکتے کہ کوئی 40 50 years اتنے سال تک تو وہ رہے ہوں گے ان کی دعوت پھیلتی رہی اس کے پھر ان کے سٹوڈنٹس بنے ہیں انہوں نے آگے پھیلائی پھیلتے پھیلتے پھر جا کے 330 اسوی اس کلنڈر میں یہ ہوا کہ خود روم کے بادشاہ نہیں مان لیا ہے اب وہ لائے تو پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ پورے کے پورے رومن ایمپائر جو ہے یہ رومن ایمپائر اس زمانے میں پورے یورپ سے لے کے اور پھر یہ سیریا فلسطین سے ہوتی ایجپٹ یہاں تک پھیلی ہوئی تھی اور پھر افریقی ممالک میں سب میں کرسٹینز کی دعوت پھیل گئی تو اس حد تک ہوا ہے یہ ریزلٹ آیا اچھا پھر اس کا لیکن اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی بھی ہوئی اور واپسی کس طرح سے ہوئی کہ اس کے لئے ارشاد ہوا وَمَقَرُوا وَمَقَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ یہ ہوا اور بنی اسرائیل کے مذہبی لیڈرز نے اس کے خلاف خفیہ سازشیں کانسپائرسی کرنا شروع کی اور اللہ نے بھی اس کے جواب میں خفیہ تدویر یعنی فور فور تھوٹ کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے اب معاملہ یہ ہوا کہ اب جو بنی اسرائیل کے لیڈرز تھے مذہبی لیڈرز تھے انہوں نے ایسی سازشیں کرنی شروع کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو جائے انہوں نے یعنی علیہ السلام کو کر دیا تو تو اب یہ ان میں ایک سازش کرنے لگے کہ یار کوئی طریقہ نکالو کہ تاکہ کیونکہ ہو یہ رہے کہ ان کی لیڈر یہ اسے اب ان کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ نگل جائے گی تو انہوں نے یہ سازشیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ان کے پلانس کو کرتا ہے اب ہوا کیا واقعہ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُتَحْحِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُوا وَجَاعِلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاحْكُمُوا بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُوا اس وقت جب اللہ نے کہا کہ عیسیٰ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اٹھا دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لاؤں گا اور آپ کے ان منکروں سے آپ کو پاک کر دوں گا اور آپ کے پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا پھر تم سب کو بلاکر میرے پاس آنا ہے اور اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے یعنی اب ہوا کیا معاملہ ہوا یہ کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ میں آپ کو اس زمین سے آپ کو اٹھا لوں گا اب کیسے ہوئے کیا طریقہ ہے میں نہیں پتا اس کا یعنی اب اس کا جو بھی ہوا ہوگا معاملہ اللہ تعالی ان کو لے گئے اور ان منکروں سے بھی آپ کو پاک کر دیا تاکہ یہ ان منکریں ان کے پاس ہی نہ ہیں آپ پہ کوئی ایسی حرکت بھی نہ کریں اور آپ کو پھر قیامت کے دن ان منکروں پر غالب رکھوں گا آپ کے پیروی کرنے والوں تو دیکھیں یہ آج تک ایسے ہی ہے کہ ہمیشہ کرسٹینز ان جیوز کے اوپر ہی رہے ہیں آج کل باز لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل بھی تو آزاد ہو گیا ہے آزاد بس نام کا ہی ہے ورنہ یہ انڈر امریکہ ہی کے انڈر ہی ہیں اور امریکہ کرسٹینز ہی ہیں اور اس سے پہلے یورپ میں تو ان پہ اتنی سزا ہوتی رہی ہے خود اگر آپ یہودیوں کے سکولرز نے جو جو ان کی بکس لکھی ہیں ان کی ہسٹری پہ تو آپ اس کو پڑھئے تو انہیں پتا چلے گا کہ مسلسل کرسٹینز سے ان کو بہت سزا ملتی رہی ہے اور انہیں کے انڈر رہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بس کچھ عرصے کے لئے ان کوئی ہے اور پھر ایک جنگ کے بعد وہ بالکل ان کے مغلوبیت کے اندر ہی آئے اور رہے اس کے انڈر رہتے رہے اور خود یہودی کہتے ہیں کہ ہماری ہسٹری کے اندر جو سب سے سکون کا ٹائم ہے وہ یہ کہ جو مسلمانوں کے ہم ساتھ رہیں کہ وہاں ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوا ان کو مذہبی طور پر بھی پوری ان کو دی گئی کہ بھی اب تم اپنے جیسے مذہب تم سمجھتے ہو ویسے پہ عمل کرو اور کوئی ان پہ نہیں ہاں بس یہ ہے کہ وہ انڈر رہے مغلوبیت ان پہ یہ صدا مسلسل رہی ہے اور آج تک تو اس میں یہ لوگ رہے اس کے بعد پہ فرمایا فَامَلَّذِينَكَ فَرُوا يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَتِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ سو یہی منکرین ہیں جن کو میں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دیتا ہوں اور وہ اپنے لئے کوئی مددگار نہیں پاتے تو یہ ان منکروں کی بات ہو رہی ہے کہ جو خاص طور پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی جو امت ہے جس میں مسلمان ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں سب پہلے طلعہ کے یہ معاملہ آتا ہے کہ اس دنیا میں بھی انہیں کچھ سخت سزادت ہیں اور آخرت تو ہے ہی اس کے بعد ان کا ریزرٹ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جا کے ان کو کلیر کر دیں گے کہ جناب تم نے یہ غلطی کی ہے وَامَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور جنہوں نے مانا اور اچھے عمل کیے تو ان کو اللہ ان کا پورا عجر ادا فرماتا ہے اور حقیقت یہ کہ اس طرح کے ظالموں کو اللہ ہرگز دوست میں رکھتا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ریزرٹ ہے تو دیکھ لیجئے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اب موباہلہ بھی کر لیا تو یہ موباہلہ کا کیا معاملہ ہے اس کو بھی ارز کر دیتا ہوں ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ یہ ہماری آیتیں اور بڑی یہ حکمت یادہانی ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں اِنَّ مَثَلَعِيْسَ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ سُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی تیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا پھر اس کو حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اَلْحَقُ مِن رَبِّكَ فَلَا تَقُمْ مِنَ الْمُمْتَلِي تمہارے رب کی طرف سے یہی آکھ ہے لہٰذا تم کسی شبہ میں نہ رہنا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ غلط فہمی خود کرسچنز میں آگئی کہ کسی نے اب یہ کہہ دیا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے اور وہ اس طرح سے آگئے تو اس میں بہت کچھ اس کی پوری انہوں نے اجاد کر لی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ہم نے ایسے ہی پیدا کیا جیسے آدم علیہ السلام کو کیا تھا تو اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے واللہ کے بندے ہی تھے پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوْ اَبْنَاءَنَا وَأْبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَاءَنَا وَأَنفُسَاءَكُمْ ثُمَّا نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَطَ اللَّهِ عَلَى الْقَاضِدِينَ پھر یہ علم تمہارے پاس آ جانے کے بعد بھی جو اس معاملے میں آپ سے جھگڑیں تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بھی اپنے بچوں کو بلائیں تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ اور ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ اور ہم اور تم خود بھی آ جائیں پھر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں اِنَّ حَازَ لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِمِ اس میں شبہ نہیں کہ یہی سچا بیان ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لانی اور اللہ ہی عزیز و حکیم ہے وَإِنْ تَوَلَّوُ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پھر وہ اعراض کریں تو اللہ تو ان فساد کرنے والوں سے واقف ہی ہے یعنی ہوا یہ تھا کہ یہ کرسچنز کے بہت بڑے سکولرز جو آئے تھے تو ان کو پورا میسیج پوری ہسٹری سب بتا دی گئی اور پھر اینڈ پہ آکے فائنل اللہ تعالی نے یہ بھی کہا کہ ابھی آپ آئیے آپ بھی آئیں ہم بھی آئیں سارے اپنے بچوں کو فیملی کو سب کو لے کے آئیں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ یا اللہ جو بھی جھوٹ ہے آپ اس پر لانت کرتے ہیں تو اس کو مباحلہ کرتے ہیں یہ ایک دعا ہوتی ہے کہ جس میں انسان کہے گا اگر میں غلطی پر ہوں تو اللہ مجھ پر لانت بھیج دے اور لانت کیا ہوتی ہے لانت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو وہ یہ مطلب کہے کہ یا اللہ بس آپ کی رحمت سے میں دور ہو جاؤ یہ سب تک کی ہوتی ہے تو یہ ایک فائنل وارننگ اس طرح سے کر دی گئی اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کو لے کے آگئے کہا کہ آپ آ جائیں اب ظاہر ہے کہ کرسٹینز کے بڑے سکالرز وہ تھے خود آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ہی رہنے کی جگہ دی تھی اور انہوں نے جب ان کی عبادت کا نماز کا ٹائم آیا تو فرمایا کرو بھئی یہ اللہ تعالی کی مسجد ہے یہ اللہ تعالی کیلئے آپ کرو انہوں نے کی عبادت اور پھر فرمایا کہ اب یہ فائنل یہ تو لیکن کرسٹین سکالرز جو ہیں انہوں نے پھر یہ نہیں کیا انہوں نے یہ اسی طرح سے آکے اللہ کی لانت کی یہ بدعا اپنے لئے نہیں کی تو یہاں سے یہ کنفرم ہو گیا کہ جناب درست اللہ تعالی کا دین جو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کیا ہے اب اپنے سارے کرسٹین بھائیز ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے ذہن میں بہت سے کوئسٹنز ہوں گے آپ نے یہ ہسٹری آپ ہی کی ہسٹری ہے کہ جو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان کی ہے اس میں جو کوئسٹنز ہیں آپ ایمیل سے اور ورڈسپ کے ذریعہ کر سکتے ہیں اس کا آپ مطالعہ کر لیجئے یہ کرنے کے بعد پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ ان کی ہسٹری پھر آگے بتاتی ہے کہ یہ پھر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ کرسٹینز ہی ہیں اور وہ یورپ امریکہ یہاں پہ ہیں پھیلے ہوئے اس طرح کچھ اور ممالک میں بھی ان کی عبادی ہے تو وہ سب ہیں اپنے ان سب بھائیوں تک ہم یہ میسیج پہنچا دیں اللہ تعالی کی باقی پھر جس کے دل میں واقعی ہدایت ہے واقعی ایک دل کا ذوق ہے کہ وہ اللہ تعالی کے حکم پر عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں اور جو نہیں کرنا چاہتے تو پھر اللہ تعالی ہی آخرت میں ان کا فیصلہ کریں گے اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تفصیل سے بتا دیں گے کہ جناب آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو یہ سوچ لیجئے تو اس پہ آپ خود غور کر لیجئے ہم بھی غور کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ